پردیش کے جارزانی شملہ کی جہاں کے سنجولی مسجد ویواد سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے وقف بورڈ نے عوید نرمان کو گرانے کی اجازت دی گئی ہے مسجد کمیٹی کو عوید نرمان گرانے کی اجازت دی گئی ہے اور گرانے کی پرکریا بھی شروع ہو چکی ہے سنجولی مسجد کمیٹی کے ادھیاکشن محمد لطیف نے اس کی پشٹی کی ہے اس سے پہلے مسجد کمیٹی دوارہ وقف بورڈ کو یہ جانکاری سانجھا کی گئی تھی اور اس کے بعد وقف بورڈ سے اجازت مانگی گئی تھی کیونکہ ایم سی کوٹ نے جو نرنے سنایا تھا اس عوید مسجد کو لے کر یہ پورا معاملہ جس پر سنوائی کرتے ہوئے ایم سی کوٹ میں مسجد کی اوپری تین منزلوں کو عوید قرار دیا تھا اس کے بعد انہیں گرانے کی پرکریا شروع کرنی تھی لیکن وقف بورڈ کی اجازت ضروری تھی اب خبر نکل کر آئی ہے کہ وقف بورڈ نے اسے عوید مانا ہے اور عوید نرمان کو گرانے کی اجازت دے دی ہے اور اسی کرم میں اب عوید نرمان کو گرانے کی پرکریا بھی شروع ہو چکی سنجھولی مسجد کمیٹی کی ادھاکش محمد لطیف نے اس بات کی پشتی کی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہ وہی ویوادت تھانچرا ہے مسجد کا جس کو لے کر پورے ہمانچن پردیش میں ویواد چھڑا ہوا تھا شملا کے سنجھولی کچھتر میں ایک پرچند ویروت پردرشن ستھانی لوگوں کا دیکھنے کو ملا جس کے بعد ایم سی کوٹ میں کئی راؤنڈ کی سنوائیوں کے بعد یہ نرنہیں نکل کر آیا کہ اس مسجد کی اوپری تین منزلیں عوید ہیں عوید طریقے سے ان کا نرمان کیا گیا ہے وقف بورڈ نے اب اس عوید نرمان کو گرانے کی اجازت دے دی ہے مسجد کمیٹی کو عوید نرمان گرانے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس عوید نرمان کو گرانے کی پرکریہ بھی اب شروع ہو چکے جس کی تصویریں سامنے آئی ہیں شملا کے سنجھولی علاقے سے آپ نے تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں اس عوید نرمان کو گرانے کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے رنبیر سنجھولی سے جڑ چکے ہمیں ایسا جی رنبیر بدائیں اس عوید نرمان کو گرانے کی پرکریہ اب شروع ہو چکی ہے وقف بورڈ کی طرف سے اس پر مہر لگا دی گئی ہے سیدھی تصویریں یہاں سنجولی سے ہم دکھا رہے ہیں یہ ایکسکلوسیف تصویریں نیوز ریٹین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر دو مزدور یہاں پر چھت پر نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک پہلی جو چادر رہ چھت کی اس کو نکال لیا گیا ہے اور یہاں پر یہ پکڑیا آج سے جو مسجد کے اوپر جو تین منزلہ اوپر منزل ہے ان کو جو ہے ڈیمولیش کرنے کی پرکریہ جو اوپر نرمان ہے اس کو گرانے کی پرکریہ یہاں پر شروع کی گئی ہے تو مزدوروں کی کمی یہاں پر دیکھ رہی ہے جیسا کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے پہلے کا گیا تھا اور اب دیرے دیرے کر کے یہاں پر اس اوپر نرمان کو ہٹایا جائے گا بڑی بات اس میں ہے کہ آپ دیکھیں سنجولی میں جو رہائش ہے وہ کس طرح کی ہے اور یہاں پر سمیہ جو ہے بہت زیادہ لگے گا جو مسجد کمیٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تین سے چار مہینے کا وقت اس میں لگ سکتا ہے کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس عوید حصے کو توڑا جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے اوپر سڑک تک وہ لائی جائے گی اور بڑی بات اس میں سنجولی کمیٹی کی طرف سے یہ کہہ گئی یہ کہہ گئی ہے کہ فنڈنگ سب سے بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہے کیونکہ اس میں لاکھوں کا خرچ آئے گا کیریت زیادہ لگے گا اور مزدور کافی سنخیہ میں لگیں گے اور یہ جو فنڈ ہے یہ مسجد کمیٹی اس کے لئے فنڈ جھٹائے گی نہ ہی راجے سرکار نہ ہی منسپل کارپوریشن نہ ہی کسی اور نہ ہی وقت ووڈ کی طرف سے کوئی فنڈنگ اس کے لئے کی جائے گی اب یہاں پر جس طرح سے ویباد سنوالی مسجد کے اوپر آویر نرمان کو لے کر ہوا اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد کس طرح کی پرتکریہ نکل کر آئیں گی حالانکہ مسجد کمیٹی کے ادھیک سے جب ہماری بات ہوئی ان کی طرف سے یہ کہا گیا یہ جو انہوں نے کچھ سمائے پہلے جب یہ معاملہ معاملے کو لے کر ویباد چل رہا تھا مسجد کمیٹی اسی وقت یہ پہل یہاں سے کی گئی تھی کہ جو ہمارچل کا جو سانپردائک محول ہے وہ خراب نہ ہو سانپردائک سوہارد ہے وہ بنا رہے اور اسی کے چلتے یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے کہ جو اپلیکیشن دی گئی تھی نگر نگم کے کمیشن کو کمیشنر کو اور اسی کو ادھار بناتے ہو یہاں پر فیصلہ بھی 5 اکٹوبر کو سنایا گیا تھا ایک بڑی اپڈیٹ اس ماملے میں یہ بھی نکل کر آئی ہے کہ جو ہائی کورٹ میں جو آر اس ماملے پر سنوائی ہوئی تھی جو لوکل ریزیڈنٹ سے ان کی طرف سے جو یاچی کا دائر کی گئی تھی جو ماملہ ابھی نگر نگم آیوک کورٹ میں چل رہا ہے اس کو جو ہے ٹائم باؤنڈ کیا جائے تو عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ 8 ہفتے کے بھیتر اس پورے ماملے کو نگر نگم آیوک کورٹ جو ہے اس کو پورا کرے اس کا نپتارہ کرے کیونکہ یہ ماملہ جو ہے 2010 سے چل رہا ہے اور اس ماملے میں جو نیچے کی جو دو منزلہ ہے جس میں گرانڈ فلور اور فرس فلور ہے اس کو لے کر فیصلہ 21 دسمبت کو ملکل گرنی بیر اب کیونکہ یہاں پر آپ نے دو مکھے باتیں کہی کہ تین سے چار مہینے کا وقت لگے گا جب ان تین منزلوں کو گرایا جائے گا دوسری بات یہ کہ سامپردائک سوہارد کسی طرح خراب نہ ہو تو مسجد کمیٹی نے خود یہ پہلے مانا تھا فیصلہ آنے سے پہلے ہی مسجد کمیٹی نے اس بات کو مان لیا تھا کہ یہ جو نرمان ہوا ہے یہ وید طریقے سے ہوا ہے پہلی بات دوسری بات یہ رنبیڈ کہ یہاں پر جو ملبا گرے گا جو تمام یہاں پر جس طرح کی بات ہوگی کیونکہ گھر بہت سٹے ہوئے ہیں لوگوں کو دقت نہ ہو لوگ اس سے پریشان نہ ہو اس کو لے کر کس طرح کی سادھانیاں بڑھتی جائیں گی کیا اس کو لے کر بھی کس طرح کی کوئی دشا نردیش ہے دیکھیں آپ جانتی ہیں کہ شملا میں گھر کس طرح سے بنے ہیں پہاڑی پر گھر کس طرح سے بنے ہیں اور سنجولی تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ شنجولی شہر ہے اور اسی کو جو ہے اب یہاں پر اسی لیے تو یہاں پر وقت لگے گا یہ جو ہے میدانوں کی طرح سیدھے نہیں ہے کہ آپ بلڈوزر چلا دیجئے اور ایک دن میں اس کو پورا ڈیمولیش کیا جائے گا تو یہاں پر تو آپ دیکھیں اگر آس پاس ساتھ میں اس کے ساتھ جو بھابن بنے ہوئے ہیں جی اس کو یہاں پر دیکھتے ہوئے یا تھوڑا تھوڑا کر کے توڑا جائے گا تو اسی کے چلتے اس میں سمیں کافی لگنے والا ہے جو مسید کمیٹی کی طرف سے کہا گیا ہے اور مسید کمیٹی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سمیں کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے عدالت نے آدھیش دیئے ہیں کہ دو مہینے کے بھیتر یہ آویاد نرمان گرائے جائے تو سمیں بڑھانے کے لئے کوٹ میں جو ہے ایک اپلیکیشن لگائی جائے گی اور احتیاط یہاں پر برتنی ہوگی کیونکہ رہائش کس طرح کی یہاں پر بنی ہوئی ہے کس طرح سے سٹے ہوئے ہیں ایک بھون سے دوسرا بھون بلکل سٹا ہوا ہے یہاں پر یہ بھی احتیاط برتنی ہوگی اور دوسری بڑی بات ہے یہاں سے مرسید کمیٹی کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیبریز نکلیں گی اس کو یہاں تک اوپر سڑک تک لانے کے لئے بھی کیریج بہت زیادہ اس میں لگے گا بلکل 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 بلکل